آج ایک اور بہت اہم ڈیولیپنٹ جو ہی وہ آج اس بنی بل کے پاس ہونے سے پہلے پرائیم ایسٹر کے ذریعہ سدارت اجلاس کے اندر ہوئی جس کے اندر بڑی حگامہ کے صورتحان ریپورٹ ہوئی پرویز خٹک جو وزیر دفاع ہیں پہلے کیا پی کے وزیارہ رہے ان کی اور پرائیم ایسٹر کی کافی تلح کلامی ہو گئی معاملہ شروع تو گیس کے ایشو کے پر ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گیس نہیں مل رہی ہمیں ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا جس کے پر پرائیم ایسٹر تھوڑا اوفینڈ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے آپ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ جی آپ کو ہم نے پرائیم ایسٹر بنایا ہے اور ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ تمام گفتکو جو ہے وہ اندرونی جلاس پر ہوئی جس کے بعد پرویز خٹک صاحب جو ہے اتجاجن انہوں نے حماد ادر صاحب سے بھی ان کی تھوڑی مو ماری ہوئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو گیس کا علم نہیں مبینہ طور پر آپ نے ان کو وزیر بنا دی ہے اور پرائیم ایسٹر نے یہاں تک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں پرائیم ایسٹر رہوں تو پھر میں چلایا تھا ہوں بلکہ وہ اجلاس اٹھ کے جائے لگے تھے پرائیم ایسٹر بھی تو ان کو لوگوں نے سمجھا بجا کے بٹھایا اور پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ چلے گئے اس کے بعد پرائیم ایسٹر نے ان کو چیمبر میں بلالیا اپنے بعد میں اور ان کے ساتھ صورت سوائی کرنے کی کوشش آپ کے سامنے اب اس پورے واقعے کو دو پہ رہے سے دیکھا جا سکتا ہے تحریک انصاف کے پرسپیکٹری سے دیکھا جائے تو یہ جمہوریت کی بہت بڑی فتح ہے کہ ملکہ پرائیم ایسٹر جو ہے ان کے سامنے ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کر تنقید بھی کر رہے ہیں پرائیم ایسٹر صحیح بھی رہے ہیں اور پرائیم ایسٹر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں تو میں آپ اپوزیشن کو دعوت دے تو وہ آ کے حکومت کر لئی ہے میں چلا جاتا ہوں تو یہ ایک بہت بڑی جمہوری روش کیوں بھی انڈیکیٹ کرتا ہے اور دوسرا پرائیم ایسٹر کی جو پور گورننس ہے اس نے اتنا برا حال کر دی ہے عوام کا اتنا برا حال کر دی ہے پارٹی پوزیشن کا تحریک انصاف کی کہ اب پارٹی کے جو تھنگ ٹینکس ہیں جو سوچ بچار کرنے والے لوگ ہیں جو پولٹیکل ورکرز ہیں جن کا سٹیک ہے تحریک انصاف میں سیاست کے اندر ان کو جب عوام سے فیڈبیک مل رہی ہے تو وہ اس کا مظاہرہ جو ہے عوام کے غم و غصے کا جس کو وہ فیس کر رہے ہیں کنسٹیونسیس میں جا کے سے پرویزر خٹک صاحب ہے وہ پرائیم ایسٹر پہ نکال رہے ہیں وہ پرائیم ایسٹر کو بتانے کوش کر رہے ہیں کہ جناب شاید آپ کے معاملے خصوصی جو ہے آپ کو صحیح ریپورٹنگ نہیں کر رہے ہیں آپ کے وزراء آپ کو صحیح نہیں بتا رہے ہیں ملک کے حالات جو ہیں آپ کے دور حکومت میں گیت سے لے کے آگے تک بڑے بریت طرف چلے گئے ہیں اور یہ جو آپ بل پیش کرنے جا رہے ہیں یہ اور خطرے کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے اسے پاکستان کی معاشی آہ انڈیپینڈنس جو ہے شاید اس کو بھی گروی رکھنے کا دیا جائے اور یہی بات آج نور عالم خان امن نے بھی کہی آہ بارال آہ یہ دو زاوی ہیں چیزوں کو دیکھنے کے لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ پاکستان کے اندر کو اس طرح کا ٹرینڈ ہو کہ جس طرح کا آج واقعہ ہوا ہے آدھی پارٹی بھی اگر آہ سوال کر لے اور بغاوت کر دے تو شاید کوئی پ دیزائن کر کے گھر جا رہا ہوں ایسا ہوتا نہیں ہے طاقت جو ہے وہ اٹسیلف بہت بہت گول ہوتی ہے نشاہ بھی ہوتی ہے اور وہ جب تک پورا نہ کر لیا جائے تو اترتا نہیں ہے کیا عمران خان صاحب اپنے پانچ سال پورے کر پائیں گے یہ سوال ضرور لوگ کے ذہنوں میں آج کے پارٹی اجلاس سے اُبھرا ہے جو پریشر پڑھ رہا ہے عوام کا جو پریشر پڑھ رہا ہے الیکشن کے ریزرلٹس کا جو پریشر آپوزشن کا تو میں نہیں کہوں گا آپوزشن کا پریشر تو کوئی پریشر سے میں اوزورف کر رہا ہوں جنرلزم کو نوازشریف صاحب کی ہم نے آپوزشن دیکھی جب بینظیر صاحب پرائمیسٹر تھی پیپلز پارٹی کی آپوزشن دیکھی جو نوازشریف صاحب پرائمیسٹر تھے آئی تک ورہاں دو موسٹ پرفارمنس جو ہے وہ پی ڈی ایم پی ایم ایل این پیپلز پارٹی ان سب کی رہی ہے چیما صاحب پہلے تو تھوڑا آپ بتا دیجئے یہ ہوا کیا معاملہ اور آہ تھوڑا ہمیں بتائیے گا یہی جو میں بتا رہا اور اسی طرح ریپورٹ جو ہوا ہے پورے میڈیا چینلز میں ایسے ہوا میں نہیں سمیتا کہ آج کوئی ایسی بات ہوئی ہے اس انداز میں بسیکلی یہ بات دو تین بار ہو گئی دو تین بار ہو گئی تو یہ انارمالی ایم این ایس جو احمد ازر کو چارز کرتے ہیں کہ جی آپ کے دور میں گیس نہیں دے رہے یہ ہو رہے وہ وغیرہ وغیرہ یہ ماری بات نہیں سنتا سو پرائمیسٹر نے دفاع کیا پیسلی میٹنگ میں اس سے پیسلی میٹنگ میں اس کا کہ بھئی آپ جب ایک چیز آپ کے پ پاس ریسورس ہے ہی نہیں اگر ہے ہی نہیں پچھلوں کو پورا نہیں کہا رہے لوگوں کے آپ کہلے چولے بند ہو رہے ہیں یا فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں تو آپ آگے فردر جو لوگوں کو گیس دینا یا دیہاتوں میں یا شہروں میں وہ کس طرح دے سکتے ہیں تو یہ یہ جو گیس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ چونکہ ایک ریپیٹیشن ٹائپ تھی ریپیٹیشن ٹائپ تھی تو اس میں آپ کہلیں کہ اگر ایک بار ایک بار بتائی جائے ایکسپرین کی جائے اس کی پریزنٹیشن دی ج ہے دوسری بار بتائی جائے تیسری بار بتائی جائے تو پھر بھی اگر بات آئے تو کہیں نہ کہیں آپ کہلیں اس ریپیٹیشن سے بندہ کرنے والا بھی تانگ آ جاتا ہے کہ اس پر اگر اس کی اپنی کانسٹیونسی کا پریشر ہے اور بتانے والا بھی تانگ آتا ہے کہ پریزنٹیشن جو ہے جس طرح کا پریشر پڑھ رہا ہے آپوزیشن کی طرف سے پارٹی کے اندر سے وزیر دفاع کے لیول کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب آج کل میں صیفہ دے دیں یا پارلیمن نہیں نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے ہاں دیکھیں ہمارے ہاں کوئی uh you can say کہ ہندانی uh type جمہوریت نہیں ہے یہ پارلیمانی جمہوریت ہے اور uh within party بھی ہے سو اس میں aí میں نے تو کئی بار آپ کہلیں کہ جب ہم حکومت میں نہیں تھے اس وقت بھی اور جب حکومت میں ہیں اس وقت بھی کئی بار دیکھا ہے لوگوں کو آپ اس میں اس طرح گرم ہوتے ہوئے اور امران حان کو چیلنج کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے کئی بار لوگوں کو تو یہ وہ سیچوشن کی ہوتی ہے وہ سیچوشنل چیز ہے وہ سیچوشن یا وہ جگہ وہ چینج ہوتی ہے تو بات ہتم ہو جاتی ہے کیری نہیں ہوتی بات نارملی نارملی میں نے بات کو کیری کرتے ہیں سب سے بڑی مجھے عمران حان کی بات سب سے پسند ہے مزیراعظم کی بات سبیہ صاحب اترا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نہ یہ بات کیری ہونے والی ہے نہ اس سے آپوزیشن کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہ پرائیم میسٹر کہیں جانے والے نہ آپ ان کو ہٹانے والے ہیں نہ اب ان کو ہٹا سکتے ہیں یہ بل بھی پاس ہو جائے گا یا ہو گیا ہوگا اور آپ صرف سڑکوں کے پر اس بل کے خلاف ہی تجاج کریں وہ آپ کے پاس پارلیمنٹ کے اندر بھی نمبر نہیں ہے پارلیمنٹ کے باہر بھی نمبر نہیں ہے نہ مقتدر حلقیہ آپ کے ساتھ ہے نہ کوئی آپ کا آپ کا نام لینے والا کوئی آپوزیشن کا نہ کچھ کرنے والا یہ آپ پاس کی انکل رہی ہے وہ پرائیم میسٹر ریزولف کر لیں گے وہ جو پریشر پریشر ہوتا ہے نا مختلف ایک تو کاش ہو جب انہوں نے کہا نا میں چھوڑ دوں جب عمران خان نے کہا تو کاش اس وقت دو تین لوگ کہتے کہ ہاں جی پلیز آپ مربانی کریں تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ ساڑھے تین سال آپ نے ایفرٹ کر لیا جس طرح ایک کرکٹرز کے طور پر آپ کھیلتے ہیں جب آپ کو تانی کرتے ہیں تو اب بار بار اگر ہر سیریز ہار جائیں ہر سیریز ہارنے کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیں آج پچ صحیح نہیں تھی گرین ٹاپ تھی امپائر بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا اب مسئلہ یہی ہو گیا کہ امپائر بھی ساتھ نہیں رہا تو اب جب آپ کو نیوٹرل آہ کھیلنا پڑا ہے جب آپ کو ڈیریکٹلی کمپیٹ کرنا پڑا ہے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے پریشر عوام کا پریشر آہ ایم این اے پر منسٹرز پر اور پھر اس کا پریشر آ کے آہ ظاہر ہے اس طرح سے آہ میٹنگز میں آ رہے ہیں ایک چیز جو آہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حماد اثر نے ایکسپلین کیا ناو فیصد کم ہو رہی ہے اگر میں چیما صاحب سے ایک پوچھوں ایک بڑی سمپل سی چیز کہ الین جی ٹرمنل اور گیس سپلائے کرنے کا کوئی ریلیشنشپ ہے اگر تو ہے اور جو کہ ہے اور جو کہ ان کے اپنے منفیسٹو میں بھی لکھا ہوا تھا اور انہوں نے آ کے نیا الین جی ٹرمنل بنانا تھا ایک نہیں دو تو تین تین بنانے تھے ساڑھے تین سال ہو چکے ہیں کامران شاہد ساڑھے تین سال having failed miserably کہ ابھی تک اس کی ایک انٹ نہیں لگی ہے الین جی ٹرمنل کی پاکستان کا فیوچر جو ہے انرجی کا منسلک ہے الین جی کے ساتھ الین جی کے جو دو ٹرمنل ہم بنا کے گئے تھے صرف ان پر کیسز کی ہیں انہوں نے بس گیس اسے لے رہے ہیں دبا کے ری گیسفیکیشن ہو رہی ہے اور نئے مہدے بھی کر رہے ہیں لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے الین جی کے نئے ٹرمنل لگانے کی ایک نہیں دونی تین لگانے تھے تاکہ کہ آپ اور گیس امپورٹ کر سکیں ریگ گیس فائی کر کے تھوڑا آج کے موضوع میں واپس آ رہا ہوں گا وہ آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اپریشیٹ تو کرے نا میں صرف ان کی نا اہلی بتا رہا ہوں میرے وزیری دفاع کیوں نے بات سنی تنقید سنی وہ وہ ٹھیک ہے وہ تو آپ روز پاتے رہتے ہیں لیکن میں کہا اس کے بعد جو انہیں کیا ہے میرا خیالہ آپ نے فالو نہیں کیا کامران اس کے بعد جو اس ہاں میرا خیال ہے آپ کو نہیں آپ نے شہد دیکھا نہیں کہ اس کے بعد جب پرویز کھٹک کو انہوں نے بلایا اپنے کمرے میں چیمبر میں بلایا اور وہاں جو ڈریسنگ ان کو دی گئی ہوگی اور اس سے صاف کلیر ہے کہ جب پرویز کھٹک باہر آئے ان کے چیمبر سے اور میڈیا نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو خود حیران ہو گیا ہوں کہ میڈیا یہ کیا چلا رہا ہے بھائی میڈیا تو وہی چلا رہا ہے جو انہوں نے دیکھا سنا وہ انہوں نے چلا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نی جی ہمارے تو لیڈر ہی عمران خان ہے گیس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں جلدی آنی چاہیے گیس بھائی اگر اتنی سی بات تھی تو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن گیا یہ make no mistake کامران make no mistake about this یہ کشتی ڈوب رہی ہے برے طریقے سے ڈوب رہی ہے ٹائٹائنک کتنا ڈوب رہی ہے اب اس میں بچنے کے لیے جو چھرانگیں لگا دے گا وہ بچ جائے گا یا بچنے کی کوشش کرے گا اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے نہ یہ آخری موقع ہے یہ آپ روز دیکھیں گے کیونکہ ان سے ڈیلیوری ہونی نہیں ہے